کسی اسی طرح کو تم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کسی بزنس سے ان کو سائٹ پر کر دیا ہے اور تم کیوں اپنے زیورات دے کر کرزہ ہوتارگاو کیوں اینی فاخر کو اپنے زیورات دے کر اس کی مدد کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ کرزہ کو واپس کر سکے لیکن اس کی ماں آشی اس سے سمجھاتی ہے کہ تم کیوں اپنے زیورات ان کو دینا چاہتی ہو جبکہ وہ تمہارے باپ کو بزنس سے علیدہ کر چکے ہیں تم اپنے زیورات اپنے پاس رکھو جو ضرورت کے وقت کسی بھی وقت تمہیں کام آ سکتے ہیں اور ویسے بھی سمینہ بھا بھی تمہیں بے وقوف بنا رہی ہیں ورنہ کرزہ تو وہ خود بھی اتار سکتے ہیں اس لئے تمہیں زیورات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر فاخر اپنی ماں سے کہے گا کہ مجھ سے اتنی امیدیں مد باندھیں کیونکہ میں اتنی امیدوں کا بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں لیکن وہ کہے گی کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال دو اگر تم اس ڈر کو اپنے دل میں بٹھائے رکھو گے تو یہ ڈر تمہیں کبھی بھی زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دے گا اور تمہیں کوئی بھی کامیابی سمیٹنے نہیں دے گا اس لئے تم اس ڈر کو باہر نکالو اور آگے بڑھو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں فاخر کے سامنے تو کئی مشکلات آ کھڑی ہوئی ہیں ایک طرف تو اسے ماں کو سنبھالنا ہے اور اس کی امیدوں پر پورا اترنا ہے تو دوسری طرف اس کے باپ کا کرزہ ہے اور کاروبار کو آگے بھی چلانا ہے اور باقی گھر والے اس کاروبار کا بٹوارہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دی